ابھی آپ کو اہم خبر دیں گے اشتیال انگیز تقاریر مظاہروں میں املاق کی توڑ پور تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رزوی سمیت چار ملزمان کا بیس دن کا جسمانی ریمان منظور ہو گیا ہے اپ ڈیٹ لیں گے نومان نور چودری سے نومان بتائیں جسمانی ریمان منظور ہو گیا اشتیال انگیز تقاریر قومی داروں کے خلاف تقاریر اور احساسی مظاہروں میں سرکاری ملاق کی توڑ پور کے خلاف کی اس پر سمات کی تحریک لبائک پاکستان کے سربراہ خادم حسین رزوی سمیت چار ملزمان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا گیا تفتیخی افتر کی جانب سے عدالت سے اشتیال کی گئی کہ ملزمہ سے تفتیش اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کے لیے ملزموں کا تیس دن کا جسمانی ریمان منظور کیا جائے عدالت نے دلائل سنگباد چاروں ملزمان جن میں خادم سین رزوی پیر افضل قادری اجاز اشتی اور فاروق الحسن کو جو ہے وہ بیس دن کے جسمانی ریمان کی منظوری دیتے ہوئے انہیں پولیس کی حوالے کرنے کو حکم جاری کر دیا ملزموں کو کوڑ لگ پتل اور گجرہ والا جن سے لاکر عدالت نے پیش کیا گیا خادم سین رزوی کی پیشی کے وقت سے خصوصی عدالت کی سیکیورٹی کے سخت سرین سرامات کیے گئے اور انگامی صورتحال سے نمڑنے کے لیے جو اضافی نفری بھی تائینات کی گئی تھی ملزمان کی جانب سے جو ہے وکیل مرتضہ علی پیرزادہ وکیل طاہر مناس اور وکیل ناصر مناس جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت سے صدا کی کہ ہمیں ایف آئی آر کی جو کوپی ہے وہ فرام کی جائے اور اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے عدالت کو بتایا وکیل وکیلہ نے عدالت سے صدا کی کہ خادم سین رزوی اور پیر افضل قادری کی طبیعت ناصر ہے عدالت ان کے میڈیکل کرانے کا حکم جاری کرے جس پر عدالت نے تکیشری افتر کو خادم سین رزوی اور پیر افضل قادری جس میں دیگر ملزمان کا میڈیکل کرانے کا حکم دیا شکریہ نومان نور چودری